ان کا پیار ہی کچھ ایسا تھا جو ہر کسی کو حیران کر دیتا تھا لیکن جب حلات بدلے تو ان کا پیار بھی پرکھ میں آ گیا کچھ انہونی کے کارن کرشنا جیل چلا گیا اور وسودہ کو کسی اور کے ساتھ شادی کرنی پڑی لیکن اس پیار نے کبھی ہار نہیں مانی وہ آج بھی زندہ ہے اور کرشنا وسودہ کے دنوں کو جوڑے رکھتا ہے لیکن کیا واقعہ ہی یہ سچ ہے یا پھر کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے ینگ لورز کا ایک دوسرے کے پیار میں پڑھنا روز ملنا پھر ایک حادثے کی وجہ سے وچھڑنا اور پھر سالوں بعد دوبارہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آخڑے ہونے کی داستان ہے فلم اوروں میں کہاں دم تھا چلیے اجے دیوگن، تببو اور جمی شیرگل کی اس فلم کی کہانی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اوٹی ڈی کی موویز اور ویب سیریز کی بینہ کلائمیکس سپوائل کیے اپڈیٹس چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نوٹیفکیشنز پانے کے لیے پیل آئیکن کو ضرور پیس کریں فلم سال دوہزار ایک سے دوہزار چوبیس کے پیریڈ میں ایک کپل کرشنا اور وسودہ کی محبت کی داستان سناتی ہے بیہار کے لڑکے کرشنا جو رانچی سے دلی ہوتے ہوئے سپنوں کی نگری ممبئی پہنچتا ہے اور ممبئی کی ایک چال میں اپنی پڑوسن وسودہ کو بہت پیار کرتا ہے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک رات وہاں گومنے جاتے ہیں جہاں کرشنا اسے اپنی کہانی بتانے لگتا ہے کہ بچپن میں اس کے ممی پاپا گزر گئے اور وہ رانچی میں اپنے انکل آنٹی کے ساتھ رہتا تھا پھر دلی میں آ کر اس نے کمپیوٹر ہارڈویر کی سٹڈی کی اور جوب کی تلاش میں وہاں ممبئی آ گیا اور اسے جہاں جوب کے ساتھ وسودہ مل گئی کرشنا کو جوب میں پرموشن مل جاتی ہے اور اس کا بوس اسے جرمنی جانے کی پیشکش کرتا ہے وہ دونوں اپنے برائیڈ فیوچر کے سپنیں دیکھ رہے ہیں ان کی لف سٹوری پورے محلے میں فیمس ہے کچھ دن پہلے کرشنا کا اپنے ہی علاقے میں رہنے والے کچھ بدماشوں سے جگڑا ہوا تھا کرشنا کو سبق سکھانے کے لیے وہ بدماش ایک رات اکیلی گھر لوٹ رہی وسودہ کو نشانہ بناتے ہیں وسودہ کی چیک سن کر کرشنا وہاں پہنچ جاتا ہے اور گسے میں تین میں سے دو بدماشوں کو موت کے گاٹ اتار دیتا ہے ان دو مرڈرز کی وجہ سے کرشنا کو عمر قید کی سجا ہو جاتی ہے وسودہ اب کرشنا کی رہائی کا انتظار کرتی ہے اور اسے ملنے جیل بھی چلی جاتی ہے جہاں کرشنا اس کو اپنی کمزوری بتاتا ہے اور آگے سے اسے جیل میں نہ ملنے کے لیے کہتا ہے اسی میں کرشنا وسودہ کو کسی اور سے شادی کرنے کے لیے منا لیتا ہے اچھے بیہیوئر کی وجہ سے کرشنا کی سجا دو سال کم ہو جاتی ہے اور اسے جیل سے رہا کرنے کی تیاری کی جاتی ہے جیل سے باہر آنے پر وسودہ کرشنا کو ملنے آتی ہے حالانکہ اس کی ابھی جیت سے شادی ہو چکی ہے لیکن وہ ہے اب تک کرشنا کو بھول نہیں پائی ملنے کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے کہ کرشنا وسودہ اور ابھی جیت ایک دوسرے کے سامنے پہنچ جاتے ہیں کرشنا اور وسودہ کی لف سٹوری کا کیا ہوگا ایک بات اور کرشنا کی سجا دو سال کم کرانے والا ایڈوکیٹ کوئی اور نہیں بلکہ ابھی جیت نے ہی بھیجا تھا اخیر ایسا کیوں ہوا یہ سب جاننے کے لیے پوری فلم ایویلیبل ہے ایک بولی ووڈ مووی جس میں اجے دیوگن، تببو اور جمی شیرگلد مین کریکٹرز میں نجر آئیں گے اس کے ساتھ ہی دوہزار ایک کے کرشنا اور وسودہ میں ایکٹر شانتنو مہیشوری اور سائی منجیر کر نظر آئیں گے نردیشک نیرز پانڈے کا نام ہندی سینیما کی شاندار تھرلر فلمیں جیسے او وینس ڈے بی بی سپیشل چھبیس سے جڑا ہے یہ پہلا موقع ہے جب انہوں نے رومانٹک جانر کی فلم کو بنایا حالانکہ تھرلر کا تڑکہ اس رومانٹک فلم کو بھی لگایا گیا ہے فلم کا سکرین پلے تھوڑا سلو ہے جس وجہ سے یہ فلم ٹھیٹرز میں کمال نہیں کر پائی لیکن اوڈیڈی پر یہ فلم ایک پرفیکٹ ٹائم کلر ہے فلم سٹارٹنگ میں لف سٹوری ہے لیکن سیکنڈ ہاف میں تھرلر موڈ لے لیتی ہے جمی شہرگل کی پرفارمنس فلم کو اور دلچسپ کر دیتی ہے ٹھیٹر ریلیز کے بعد اب یہ مووی اوڈیڈی پر ایویلیبل ہے جی ہاں دوستو اس رومانٹک تھرلر مووی کا نام اوروں میں کہاں دم تھا جسے آپ پرائیم ویڈیو کے پلیٹفرم پر ہندی لینگویج میں انجوائی کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس چینل پر ہم صرف اوڈیڈی پلیٹفرم پر ریلیز ہونے والی موویز اور سیریز کی ہی اپڈیٹس دیتے ہیں کی فلم کی کہانی کیا ہے لیکن ہم کوئی کلائمیکس رویل نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کسی سیریز موویز کو ریٹنگ کرتے ہیں ایسی اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں